السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم جس اٹھاپے پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نیوٹلیزیشن رییکشن نیوٹلیزیشن رییکشن ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ the reaction between acid and base to form salt and water اس کو ہم کہتے ہیں نیوٹلیزیشن رییکشن اب نیوٹلیزیشن رییکشن کو اس کو نیوٹلیزیشن رییکشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ acid اور بیس جب ملتے ہیں تو اس سے بننے والا جو مرکب یعنی water جو بنتا ہے وہ اصل میں نیوٹل کمپاؤن ہوتا ہے لیکن اس میں جو ions یعنی positive اور negative ions جو acid اور بیس کے ملانے سے جو ions اس میں بچ جاتے ہیں اس کو ہم spectator ions کہتے ہیں جسے اگر ہم اس طرح لیکیت کے acid react with base to form salt and water اب یہ ہے کہ acid کی مختلف مثالیں ہم لے سکتے ہیں مثال کے طور پر acid میں ہم hcl لے سکتے ہیں h204 لے سکتے ہیں hn3 لے سکتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ ہم acetic acid بھی لے سکتے ہیں بیس میں اگر ہم بیس کی مثال لے لیں تو بیس میں پوٹاشیم ہائیروکسائیڈ سوڈیم ہائیروکسائیڈ کیلشیم ہائیروکسائیڈ مگنیشیم ہائیروکسائیڈ مختلف قسم کے بیس ہم اس کی مثالیں لے سکتے ہیں اب acid میں اور بیس میں کوئی بھی acid اور بیس ہم نکال لیتے ہیں اس کی chemical reaction کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر salt اور water بنتا ہے اصل میں neutralization اس water کے بننے کے عمل کو neutralization کہتے ہیں کیونکہ اس میں water neutral compound بنتا ہے اور salt جو ہیں یہ عموما ions کی شکل میں موجود ہوتا ہے مثال کے توقع ایسر سے ہم hcl لیں گے تو hcl اس کا eco solution تو eco solution میں یہ اس طرح ہوگا hyrosion آئین کلورائید آئین ٹھیک اس کے علاوہ pseudium hydroxide اس میں سے ہم pseudium hydroxide لیں تو pseudium hydroxide بھی in the form of sodium آئین اور hydroxide آئین اس طرح یہ موجود ہوگا ٹھیک اب یہ اس کے آئین آئین ہائیروڈ ہائیروڈ ہائیروکسل کے ساتھ سوڈیم کلورائید کے ساتھ مثال کے طور پر ہر کمپاونڈ کے لیپ سائل پہ پازیٹو چارج والا آئین ہوگا اور رائپ سائل پہ نگیٹو والا ہوگا اس طرح یہ پازیٹو یہ نگیٹو یہ ہائیروڈ اور اس کا ہائیروکسل یہ اصل میں کیا بناتا ہے اصل میں یہ واتر اس واتر کے بننے کے عمل کو ہم نیوٹلائزیشن کیونکہ یہ ہیٹ بھی خارج کرتا ہے انتقریبا اس کی ہیٹ مائنس پیٹی سیون پوائنٹ ون ٹو کیلو جول پر مول اس طرح تقریبا اس طرح یہ ہیٹ نکال لیتا ہے ٹیک تو یہ نیوٹل کمپاون بنتا ہے اس میں جو آئینز بچ جاتے ہیں تو سوڈیم آئین اور کلورائیڈ آئین اس میں یہ سوڈیم اور کلورائیڈ ان دا پاور آئینز موجود ٹیک تو اس واتر کے بننے کے عمل کو ہم نیوٹلیوزیشن رییکشن کہتے ہیں ٹیک اور اس آئینز کو ہم ایک نام دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سپکٹیٹر آئینز ٹیک تو یہ تھا آج کا ہمارا چوتھا ساتھا نیوٹلیوزیشن رییکشن اگر آپ کو یہ ویڈیو پچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکر سپکٹیٹر